اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نیترہم کرنے والا ہے تمام دوستوں کو اجمل فورم پر ویلکم جو دوست نائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے سیپا ٹیسٹنگ سرویس جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کے جو بی پی ایس فائیو سے بی پی ایس سفٹین تک جابز ہیں ان کے لئے سکریننگ ٹیسٹ جو منعقید کرے گی تو اس کا سلیبس پیٹرن یا سیمپل پیپر کس طرح ہوگا یہ آپ کے سامنے اس کا سلیبس ہے پیٹرن ہے اور سیمپل پیپر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میٹری کولیشن جابز ہوں گی یعنی کہ میٹرک لیول کی جو جابز ہوں گی جن جابز کی کولیفیکیشن میٹرک ہوگی تو ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ میٹرک سٹنڈر کا ہوگا میٹرک لیول کے سلیبس میں بوکس میں آئے گا زیادہ یعنی کہ مشکل نہیں ہوگا تو اس کے لئے جو انہوں نے رکھی ہے دیویزن تو تین پارٹ ہوں گے انگلیش کا ہوں گے چالیس کویسٹن اور میٹ کے ہوں گے ٹوئنٹی کویسٹن اور جرنل نالج ہوں گے چالیس کویسٹن تو یہ بالکل ہی جو ہے وہ میٹرک لیول کے سٹنڈر کے جو ہے کویسٹن ہوں گے جو میٹرک لیشن جو کٹیگری ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپر میں انگلیش پارٹ ون جو ہے اس میں کمپریہنشن ہوگی دس نمبر کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیرا گراف دیا جائے گا اور اس پر پھر آپ کو کوئیسٹن دیے جائیں گے آنسر کرنے ہوں گے وہ جو میٹرک لیول کے ہوں گے اس کے پاس یہ سیننمز ہیں پہنچ نمبر کے سین وارڈز اور پھر یہ انٹرنمز ہیں پہنچ نمبر کے اس طرح کے یہ آئیں گے سوال جہاں صرف آپ کو سیمپل دی دیے گئے ہیں ایک ایک وہاں پانچ پانچ ہوں گے جنہیں پورے اور یہ پھر سپیلنگ کا کوئیسٹن ہے پانچ نمبر کا سپیلنگ ایرار ڈیڈیکشن کے سوال ہوں گے پانچ نمبر کے پری پوزیشن ہوں گے پانچ نمبر کے اور سینٹینس سٹرکچر ہوگا پنکچویشن وغیرہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوگا یہ ہو گیا انگلیش کا تو انگلیش کا ایک دفعہ دوبارہ بھی آپ یہ نوٹ کر لیں کہ کیا کس قسم کے سوال ہوں گے کمپریہنشن کے سوال ہوں گے کمپریہنشن کے سوال ہوں گے سینٹنمز ہوں گے اور انٹرنمز ہوں گے اور اس کے علاوہ سپیلنگ ہوگی کوئیٹ سپیلنگ ایرار ڈیڈیکشن ہوگی پری پوزیشن ہوگی اور سینٹینس سٹرکچر کے سوال ہیں گے ایم سی کیو سوال ہوں گے جن کے آپ نے پوریٹ آنسر کو جو ہے چود کرنا ہوگا اور اس طرح میت کے جو پارٹ ٹو ہوگا وہ میت کا ہوگا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے میت آپ نے پہلے شروع میں دیکھا تھا میت کے بیس کوئیسن ہوں گے زیادہ انگلیش کی ہوں گے چالیس اور جرنل نالج کے بھی چالیس ہوں گے اور بیس ہوں گے میت کے تو میٹرک لیول کی میت کے کوئیسن آئیں گے اور یہ سیمپل آپ کے سامنے ہے یہ پرسنٹیج نکالنی ہے اس طرح کے سوال آئیں گے اور سیٹ ایکویشن ہے اس کو سوال کرنا ہے اور مختصار سے چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے یہ ایکس کی ویلیو نکالنی ہے اب نیکس تو یہ میت کے سیمپل میت کے سوال ہوں گے جس میں آپ نفل اقصان نکال لیں پرسنٹیج نکال لیں زکاة نکال لیں یا کوئی ایکویشن ایکس کی وی کی ویلیو اس طرح کے آسان ہی سوال ہوں گے اتنے مشکل نہیں ہوگے جو پارٹ تھی ہوگا یہ چالیس نمبر کا ہوگا چالیس پویشن ہوں گے اس میں سے اور یہ جرنل نالج ہوگا اور آگے جرنل نالج بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ کیا کیا ہوگا تو جرنل نالج میں کرانٹ افیئرز اور ورڈ نالج جو ہے وہ پندرہ پویشن ہوں گے اس کے ہوں گے پندرہ سوال آئیں گے اور پھر ایوری ڈے سائنس جو ہے اس کے دس آئیں گے اور پھر اسلامیک سٹیڈیز اور پاکستان سٹیڈیز کے پہنچ آئیں گے اور کمپیوٹر کے بیسک کمپیوٹر نالج جو اس کے دس سوال آئیں گے تو اس طرح یہ میٹرکولیشن لیول کا جو ہے پیپر اس طرح بنایا جائے گا اب نیکسٹ آپ دیکھتے ہیں جو پیپر ہے نیکسٹ انٹرمیڈیٹ لیول کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اب یہ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرمیڈیٹ لیول جو ایفے ایفے سی لیول کی جابز ہوں گی جن کی کوالیفکیشن ہوگی تو ان کا پیٹرن بالکل سیم ہے لیکن سٹینڈر کویسٹن کا تھوڑا سا آگے زیادہ ہوگا یعنی کہ ایفے لیول کا ہوگا اس میں بھی وہی جس طرح آپ نے دیکھا میٹرک لیول کا پیٹرن وہی ہے انگلیش کے چالیس کویسٹن ہیں میٹ کے ٹوئنٹی ہیں اور جنرل نالج کے چالیس ہیں اب یہ اس سے تھوڑا سا ٹاف ہوگا وہ میٹرک لیول کے کوئسٹن ہوں گے اور یہ ایفے ایفے سی لیول کا جو سلیپس ہے بوکس ہے وہاں سے یہ آئے گا پیٹرن سیم ہی ہوگا اسی طرح کمپریہنشن ہوگی اور پھر سیننمز ہیں اور پھر انٹرنمز ہیں اور سپیلنگ چیک ہے ایرہ ڈریکشن ہے پری پوزیشن ہے سینٹرن سٹیکچر جو پیپر کا سیم ہے اور میہت کا بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میہت کا ہے لیکن تھوڑے سے وہ ٹاف ہوگا اسے اور جنرل نالج بھی اسی طرح آئیں گے کرانٹ اف ای آر پندرہ اور ایویڈے سیننس کے دس اور اسلامیات کے پانچ سوال اور کمپیوٹر کے دس ہوں گے تو یہ سیم پیٹرن سیم رہے گا لیکن پیپر کا جو سٹینڈر ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹاف ہو جائے گا صحابہ رہے ہیں اب نیسٹ آپ کیٹیگری دیکھ رہے ہیں کہ جو جابز گریجویشن لیول کی ہوں گی جن جابز کی کولیفیکیشن گریجویٹ بی اے بی اے سی یا بی اے سو گی تو اس کے لیے جو ہے پیپر پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہی ہے یعنی کہ چالیس کوسٹن انگلیج کی ہیں میت کے ٹوئنٹی ہیں اور جنرل نالج کے چالیس کوسٹن تو پیٹرن بالکل سہم ہے لیکن پھر اس کا وہی کہوں گا لیول سٹنڈرڈ جو ہے وہ گریجویشن لیول ہوگا پیپر مشکل ہوگا ٹاف ہوگا تھوڑا گریجویٹ لیول کا ہوگا انگلیش کی پارٹ ون ہے اس میں بھی وہی کمپریہنشن ہے پھر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیننمز ہیں سیمیلر میننگز آورڈ انٹرنمز ہیں اور سپیلنگ کا سوال ہے اور ایرا ڈیٹیکشن مسٹیکس فائنڈ کرنی ہے پریپوزیشن ہے سینٹنس سٹیکچر ہے وہی پیٹرن سیم ہے اور پھر میت کے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال اس طرح کے سوال ہوں گے میت کے اور جنر نالج وہی چالیس قوشن ہوں گے اور سیم پیٹرن ہے کہ آپ کرانٹ افیئرز اور وارڈ نالج پندھن سوال ہوں گے ایوری جسیانس کے دس سوال ہوں گے اسلامیات کے پانچ ہوں گے اور کمپیوٹر کے دس سوالات ہوں گے بیسے کمپیوٹر نالج کے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ سیبا ٹیسٹنگ سرویس جو ہے اس کا پیٹرن بی پی ایس فائیف سے جو بی پی ایس سفٹین تک جابز ہیں ان کا جو پیٹرن ہے وہ کیسا ہوگا امید ہے یہ ویڈیو سے آپ کو کافی چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اگر مزید آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کومیٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے کافی مٹیریل ہماری ویب چینل پر موجود ہے آپ جو ہے وہ ہمارے چینل کی جو پلی لیسٹ ہے اس کو اسٹور کریں اور اس میں جرنل نالج پاک سٹیڈیز کے ریپیٹڈ ایم سی کیوز اسلامیات کے کمپیوٹر کے انگلیج کے سب کچھ موجود ہے اور خاص پر جو میٹریک لیول کی جو جابز ہوں گی جن کے لیے سٹنڈر بنائے گئے اس کے لیے تو کافی مہین ہے وہ بنائی ہوئے ہیں ویڈیوز جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے انشاءاللہ تو ضرور جو ہے آپ یہ دیکھیں تیاری کریں اور کومنٹس میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھیں